یہ لوگ اسی دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا سے بلکل الگ ہیں یہ بہت دور نہیں بلکہ انڈین اوشین میں ہی بلکل ہمارے پاس پایا جانے والا آئی لینڈ ہے لیکن یہاں آج تک ایسے ہی کسی باہر کے شخص نے قدم نہیں رکھا جیسے آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کیجئے ہم آپ کو ان کی کہانی سناتے ہیں یہ آج بھی ننگ دھڑنگ رہتے ہیں کپڑا بنانا انہیں نہیں آتا یہ آج بھی لکڑیوں پر آگ جلاتے ہیں گیس ان کے پاس نہیں نہ بزلی نہ گیس نہ کپڑے نہ امارتیں نہ سڑکیں بنانا تو دور انہوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے یہ ساٹھ ہزار سال سے اس جزیرے پر زندہ ہے یہ دنیا کا آخری انکونٹیکٹڈ آئی لینڈ نورتھ سینٹینل ہے اور میں ہوں ففٹی ٹی وی ویورز یہ انڈین اوشین میں انڈیا کے قریب انڈامان نکوبار آئی لینڈز ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے آئل روٹ کے درمیان واقع ہیں یعنی یہاں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی بحری جہاز گزرتا ہی رہتا ہے لیکن یہاں رہنے والوں کا دنیا کے باقی لوگوں سے آج تک کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے کیونکہ یہ نہ تو خود کبھی باہر آتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اپنے آئی لینڈ پر قدم رکھنے دیتے ہیں کوئی اگر ان کے پاس جاننے کی کوشش کرے تو اگریسیو ہو جاتے ہیں اور پیروں کی بارش کر دیتے ہیں نومبر دوہزار اٹھارہ میں جان ایلن نے جب یہاں غیر قانونی طور پر جاننے کی کوشش کی تو اسے سخت رییکشن کا سامنا کرنا پڑا اور ناکام ہوا یہ آئی لینڈ ویسے تو انڈیا کا حصہ مانا جاتا ہے لیکن اس جزیرے پر رہنے والوں نے شاید کبھی انڈیا کا نام بھی نہ سنا ہوگا وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کسی کنٹری کی ریزیڈنٹس ہیں یہ لوگ سچمچ پتھر کے دور میں رہتے ہیں اس جزیرے کے بارے میں دنیا کو بھی زیادہ معلوم نہیں ہے صرف اندازہ ہے کہ یہاں تقریباً تین سو لوگ رہتے ہیں جنگلی جانوروں اور مچھلی کا شکار کر کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں وہ اپنا کھانا شاید آگ پر پکاتے ہیں یا پھر کچھا ہی کھا جاتے ہیں یہ پرانے جنگلی قبائل کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں شادی بیعہ کا نظام بھی وہی جنگل کے قانون جیسا ہے اندازہ ہے کہ یہ شاید سورج کی پوجہ کرتے ہیں اور کچھ کو لگتا ہے کہ یہ پراصرار قوتوں کی عبادت کرتے ہیں جادو اور دیو مالائی رسم و رواج عام ہیں جو کہ ان کے انداز سے بھی جھلکتے ہیں ہم انہیں سینٹینلز کہتے ہیں لیکن یہ اپنا نام کیا لیتے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اندازہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ شاید افریقہ سے ساٹھ ہزار سال پہلے یہاں آیا تھا یہ جزیرہ الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دنیا سے کٹ گیا اور دنیا میں ہونے والی ترقی سے بلکل دور یہاں جاننے کی کوششیں تو کئی بار کی گئیں مگر یہ لوگ کسی کو بھی یہاں قبول کرنے کو تیار نہیں یہ کسی کو بھی یہاں آنے نہیں دیتے اور ان کے اس رویے کا ذمہ دار ایک بریٹش نیوی آفیسر وائیڈل پارٹمن ہے اس نے ایسا کیا کیا تھا یہ کہانی ہماری اگلی ویڈیو میں جانی ہے